رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں مکہ چھوڑ کر گارے شور میں پہنچ چکے تھے ادھر مصریقیب نے پیچھا کرنا سرو کیا اور تلاس کرتے ہوئے گارے شور کے بلکل مہیں کے قریب پہنچ گئے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہے لوگ واپس ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہے مشرقوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کریں چنانچہ وہے رات کے وقت گار میں آ کر مشرقوں کی ساجسوں سے اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتے تھے اور حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھی اس طرح تین دن یہاں گجرے پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ